پتھانکور دی ہائی پرفائیل پریوار دے قریب ساتھ ساتھے بچے نو کچھ لوگ کا نے اگوا کر لیا سی اگوا کر کے ہو ہما چل دے والچارے سی سودازیہ کی اسے دوران پولس نے کاروائی کر دیا اسے بچے نو برامت کر لیا ازی جانکاری پیڑت پریوار نے پولس دیتی سی جس تو بعد پولس ترنت ایکشن ویچ آئی تے بچے دی پرطار شروع کر دیتی کیڈنیپنا نے بچے نو کڈنیپ کر دے سم ایک لیٹر وی سٹیا سے جس وی دو کروڑ روپے دی پھر اتی منگی سی دے کیڈنیپ پر بچے نو کڈنیپ کر کے ہما چل والچارے سی جس نو لے کے پولس نے ہما چل پولس دا سہی یوگ لیا کیونکہ پولس نو جانکاری مطابق سی سی ٹی وی فوٹیڈ کھنگالن تو بعد گڑی ہما چل والچان دی دیکھے سی جس نو لے کے پولس نے تلاشی لئی ہاتے پورے ہما چل پنجاب دی پولس نے لڑکا دیتا جسے چل دیا کچھ ہی گھنٹے تھے ویچ پولس نے بچے نو درامت کار دے مجھے کال آئی تھی گھر سے کی ایک دم سے بچے کو کوئی اٹھا کے لے گیا اور ڈیفینیٹلی بینگا فادر میرا پینک ہونا بنتا تھا میں ایک دم سے گھبر آیا میں بھاگا گاڑی لے کے گھر کے بعد پہنچا تو بہت زیادہ رش پڑ گیا ہوا تھا everybody was panic اور انہوں نے ransom کے لیے demand کی تھی ایک ladder پھینکے گئے تھے دو کروڑ روپیہ اور آپ نے بچہ اگر بچہ چاہیے تو پیسے دے دو اگر پیسے رکھنے تو بچہ نہیں ملے گا تو میں نے panic اس situation میں کیونکہ بہت باری ہوتا ہم لوگ panic کر جاتے ہیں پولیس کے ساتھ میں شیئر نہیں کرتے لیکن میں اسی سمیں تھانا ریزن دو میں گیا وہاں پہ ایسا چوہرت مان تھے one of the braveest police officer اور میرے ساتھ بڑا اچھا پیارا چھوٹے بھائی جیسے انہوں نے اسی سمیں اپنی ایک دم سے activity دکھا ہی اور ڈی ایس پی منحاز صاحب آگے انہوں نے دیکھا وہ مجھے ایس ایس پی صاحب اور ڈی ای جی صاحب کے پاس لکھے گئے انہوں نے مجھے پورا بتایا کہ panic نہیں کرنا confidence رکھنا ہے ہم آپ کے بچے کو واپس لکھے آئیں گے ہماری جو strategies ہیں اس کو follow کرنا ہے بالکل cool رکھنا ہے کام رکھنا ہے بہت tough ہوتا ہے being a parent cool کام رہنا لیکن میں یہاں پہ ایک چیز بولنا چاہوں گا ہم میں سے کسی نہ بھی ہم سارے maximum pet اللہ ہم لوگ جو ہم parents ہیں نا تو ہم لوگوں نے اگر ایک genuine سی بات بولوں ہم نے بھگوان کو really face to face تو نہیں دیکھا ہوتا لیکن بھگوان کے بھیجے ہوئے جو ذریعہ ہوتے ہیں جو ڈی ای جی صاحب کی طرح ایس ایس پی صاحب کی طرح جتنی بھی پوری پولیس ٹیم ہے الگ الگ سب کے تو میں نام بھی نہیں لے سکتا اس کے علاوہ میرے شہر کے لوگ سب نے اتنا کوپریٹ کیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے مجھے کال آ رہے تھے کتنے ہزاروں فون آ گئے اور سب کی بلیسنگز تھی سارے کہہ رہے تھے بادل بھائی آپ نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا آپ کے ساتھ بھگوان غلط نہیں ہونے دیں گے آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا اور میرے پاس میں الفاظ ہی نہیں ہے پولیس ٹیم کے وہ تو باتوں میں ہوتی ہے کہ پولیس ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے بھاجی پولیس سوپر کوپ ہے ہمارے پنجاب کی we should be proud of them اور اگر کبھی بھی بھگوان نہ کرے آپ کو سیچویشن کبھی بھی ٹف لگے تو پولیس پہ ٹرسٹ کرو ان پہ فیت کرو thank you so much love you مجھے مجھے پتہ نہیں ابھی سر کچھ بات کریں گے ڈسکس کریں گے تو میں کہہ سکتا ہوں ابھی میرے پاس میں کوئی information نہیں جیسے بس ابھی ابھی سر لے کے آئے بچے کو اور سب سے important چیز میرا بیٹا بلکل صحیح سلامت انہوں نے میرے تک واپس پوچھا دی اپنی commitment کے حساب سے کہ بادل بھائی آپ tension مدلو ہوں آپ کے بچے کو لے کے آئیں گے اور وہ بلکل ٹھیک ہے thank you so much thank you دیکھوئے آج بڑا unfortunate incident ہویا سی گا تقریبا پونے تین وجہ بچے نو کنیپ کیتا گیا سی اور جو دوں سا نو پتہ لگ گیا آج میں بھی پتھانکوٹ سی سی گا میں اور اسے سوزاو کا ٹھیک اسے ضروری میٹنگ تھے سی گے اسے لے ہی پلیس نے ساڑھی ساری پتھانکوٹ جنہیں بھی ساڑھی افسر ہیں ساڑھی ایسے چو صاحب ہیں اور جنہیں بھی ساڑھی سارے کرمچاری ہیں سارے نے اسے لے کام شروع کر دیتا گیا بچے رے پیرنٹس نو ہی اسے لے ملے اور جو بھی ضروری قدم سی اسے اوہ قدم لے سب تو پلوں ادنہ دے انسیڈنٹ چے ہندہ کے بچے سرکھیتکار واپس آئے اور ساری مینت ساڑھی پنجاب پلیس نے تیرے نال نال ساڑھے مانیوگ ڈی جی پی ساہب جو چنڈی گھڑ تو انہ نال بھی اسے لے رافتہ کیتا گیا اور چنڈی گھڑ تو بھی سانو پورا ٹیکنیکلی سپورٹ کیتا گیا اور الٹیمیٹلی اسے ہمارچل پلیس دا بھی میں تھانکس کروں گا ہمارچل پلیس نے بھی بہت اے دے بیچ اپنا بدیا رول ادا کیتا اور ساڑھوں پورا سپورٹ کیتا ساڑھی پوری ہیلپ کیتی ہون بھی اسی جو بچے نو برامت کیتا اسے لے بھی ہمارچل پلیس افسر ساڑھے نال سی گے اور الٹیمیٹلی اسی بچے نو رکوبر کرنچ کامیاب ہویا اور ساری تفتیش دے بیچ جیڑا مین ملزم ہے اے دیچ امیت رانہ نا دا ایک ویکتی ہے دور پور ہمارچل دا اور وہ دا ایک ساتھی سونی انہ دونہ نے ایڈج کیتا سی اور فردر اسی انویسٹیگیٹ کر رہا ہنگے کی ہورکڑ کون بندیرے بچ انوال ہے گیا امیت رانہ ایک ایکس بی ایس ایف کانسٹیبل ہے اسے دیسمیس ہویا ہویا او دے خلاف پور بھی ایف آئی ایر کیسی ریجسٹرڈ ہے گیا اور جیڑی کار دے وچ بچے نو پر نائب کیتا گیا اسی او بھی رکبر ہو چکی ہے اور باقی ہون اسی اگے تفتیش تیری جگہ دو تو سرے ریکی کیتے جاری ہی دیکھو اے جو ساڑھی انویسٹیگیشن چاہیا پچھلے تینچہ دنہ تو اس چیز نو لگیے ہوئے سن اور ایدھے ایدھے وچ ایدھے بندے ہوئر کتھے تک انوال ہے گیا اسی میں حالے بھوڑ جارہ نہیں مستدین ہوں گا اور ریکی تائم جارہ سی نو ریسٹو ہی کارلا گے بچہ سر کمی کٹو کر گیا سر نور پورت سر موڈر کے ساتھ کسی کی جو نو بھولتہ جو نہیں کار 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 کسی کی جو اسی بچے نو کنیب کیتا کار بھی ریکبر ہو چکی دیماند سر کوئی کتوی کوئی کوئی نو ملیدی دیماند جو ربچے نو کنیب کیتا الس ویلے انہ نے ایک چٹھی سوٹتی سگی اور دو کروڑ رو پیدا رنسوم مانی مانگیا گیا سکا سر رینڈولی بچہ چکیا گیا جا گلی بچہ رکھی گیا نہیں 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 یہ بکایا تھا یہ ہی بچہ ٹارگٹ سکا جو جان پہ جان سکی نا پہلے میں ہلے ہوتا نو اس پہلے نہیں دا سکوں گا میں جیڑے میں نے کیوز بندے یا انہوں بارے تو ان داستا اور وہ کدھا ایتھے تک پہنچے ہاں ہمیں ترانیدہ ہے جی میں دوسیا ڈیسمیس کانسٹیبل میں وہ ہی تام داثرہ جی کی اے حلے کیونکہ ہونے ہی اسی پہ لوگ بچے نو لے کے آیا سارا انویسٹریشن دا پہلے ہیتا ہے شکریہ جی